مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل نبی نے کیا فرمایا جس نے خواہشات کو اپنا حدف بنایا کہ میں یہ خواہش یہ خواہش یہ خواہش یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے تو آپ نے کیا فرمایا کیا اس کی خواہشات پوری ہو جائیں گی کیا وہ خوشیوں میں آ جائے گا نا 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 یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہ کے سچے پیغمبر وہ کبھی بھی خوشیوں میں نہیں آئے گا فرمایا اس کو کیا سزا ملے گی جعل اللہ من کانت الدنیا ہمہو جعل اللہ فقرہو بین عینی دولت کے پیچھے بھاگے گا نا تو اللہ اس کے سامنے فقر و فاقہ کا خوف رکھ دیں گے سمجھ رہے ہو دولت کی پیچھے بھاگ رہے آ رہی ہے مل بھی رہی ہے لیکن خوف کیا ہوگا کہ یہ مجھ سے چھن نہ جائے اس بات کی ٹینشن یار یہ ختم نہ ہو جائے یار یہ چھن نہ جائے یار کوئی کاروبار کو نقصان نہ ہو جائے پڑے پڑے کروڑ پتی فیکٹریوں کے مالک آتے ہیں کہتے ہیں ایک لاشعوری سا خوف ہمیں ستاتا ہے دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس مگر دماغ میں نا کہہ رہے ہمیں خود بھی نہیں پتا ہم در کس چیز سے رہے ہیں لیکن سکون نہیں ہے ایک لاشعور میں خوف ہے جو ہمیں مسلسل ستا رہا ہے یہاں ایک آئے کئی سال پہلے سفیت ٹوپی پوری پروپر داڑی اور جناب سفیت کرتا بڑے نورانی چہرہ اور پکے نمازی تھے بہت بڑے تاجر مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں ایک دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا جی کہہ رہے ہیں میں نماز بھی پڑھتا ہوں روزے بھی رکھتا ہوں اہلاللہ کی صحبت میں بھی بیٹھتا ہوں اور لیکن پتہ نہیں میرے دل میں سکون نہیں ہے میرے دل میں سکون نہیں ہے میں نے کہا آپ فیکٹری کے مالک ہیں کوئی پرابلم ہے تو بتایا کہہ رہے نہیں کوئی پرابلم بھی نہیں میں نے کہا آپ کے ساتھ بے سکونی پتہ ہے کیا ہے میں جانتا ہوں آپ کی بے سکونی آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس فیکٹری کا کوئی نقصان نہ ہو جائے جیسی زندگی ابھی ہے پتہ نہیں یہ ہمیشہ ویسی رہے گی بھی یا نہیں رہے گی تو نماز تو آپ نے پڑھ لی آپ نے زکاعتیں بھی دے دیں آپ نے روزے بھی رکھ لیے لیکن یہ جو لا شعور میں خوف ہے نا اس خوف کا کوئی ازالہ کرنے والا نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ شورٹی یہ گارنٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا کہ تمہیں نقصان کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے کاروبار چلتے ہوئے تھپ ہو جاتے ہیں لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں کہہ رہے ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مجھے یہی خوف ہے میں نے کہا اس خوف کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو ہر طرح سے سیو کر لو یہ تو کرنا تو چاہیے سیو لیکن یہ علاج نہیں ہے میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ یہ فرض کر لو کہ یہ چھن گیا آپ سے سب کچھ ابھی برباد ہو گئی اللہ نہ کرے فیکٹری میں آگ لگ گئی اب ہوگا کیا کیا نہیں کیا ہوگا میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا صبح دو پراتھے آپ پھر بھی کھاؤ گے رات کو سونے کے لیے چھپڑا آپ کو گندے نالے پہ یا فٹ پاک پہ مل جائے گا کوئی بات نہیں انجوائے کرنا دنیا مسافر خانہ ہے رہنے کی جگہ بولو نہیں ہماری بیسک ضرورت ہے جب شدید بھوک لگے بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے کھانے کو روٹی مل جائے یہ بیسک ضرورت ہے نیند آئے تو سونے کے لیے جگہ مل جائے یہ نیند ایسی عجیب چیز ہے آپ اگر نہیں سونا ایک وقت آتا ہے کہ آپ بچوں کے بھی نا تو کانٹوں پہ بھی نیند آ جائے گی آپ کو اب جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے نا نیند نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی ایک وقت جب بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے پھر ہم نہیں بھی سونا چاہ رہے ہوتے ہیں سو رہے ہوتے ہیں میں کہتا وہ سفر میں آ رہا تھا بڑا لبا بس کا سفر تھا سونے کا ٹائم ہی نہیں ملا تو جب ہم سکھر تک پہنچے نا پرانی بات ہے بیس پچیس سال پرانی تو میں ایسا سویا ہوں کبھی اس کے اوپر جا کے دھرام سے گر رہا ہوں وہ اٹھا رہا ہے بھائی کیا کر رہا ہے مولی صاحب پھر جب ادھر کوئی کر رہا ہے تو دھرام سے اس کے اوپر گر رہا ہے تو میں نے کہا نیند کا بھی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے سونے کی کہیں بھی جگہ نہ ہوئی نا آپ کو اور جب گہری نیند آتی ہے نا انسان پر مسلط ہوتی ہے بے شک نرم گدہ نہ بھی ہو سونے کا مزہ خاندہ نہیں آتا ہے آدمی کہتا ہے کہیں سر ٹکانے کی کوئی بندے سے کہتا ہے تو خالی ہاتھ یوں رکھ کے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لئے کہیں سر ٹکانے کی ذرا سی جگہ مل جائے ایسا مزہ آتا ہے سونے میں وہ جو سبزی والا جو میرے پیسے لے کے بھاگا تھا نا وہ ٹھیلے پہ سوتا تھا رات کو وہ رات کو ٹھیلے پہ سوتا تھا اس کو سکون تھا نا اس کی سکون نہیں تھا ظلمے وہ تھک اتنا جاتا تھا نا فراڈ کر کے ادھر سے پیسے تو رات کو آ کے اب اس کو جگہ نہیں ملی تو میں نے کہی دبا دیکھا ٹھیلے پہ سو رہا ہے مزدور لوگوں کو دیکھ لو نا آپ جہاں جگہ ملے سو جاتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے آپ کی بیسک ضرورت نیند ہے وہ آ جائے گی کہیں بھی آ جائے گی بیٹھے بیٹھے سو جاؤ گے اور کھانے کی ضرورت اتنا رزق اللہ انشاءاللہ آپ کو دے دے گا اور شدید بھوک میں تو میرے بھائی دال میں بھی وہ مزہ آتا ہے جو ایک مالدار کو کورمے بریانی میں آتا ہے شدید بھوک لگ رہی ہونا دال کھانے کا اپنا مزہ ہے میں نے کہا دال مل جائے گی پھر کہنے لگے بیو بچوں کا کیا ہوگا جب اتنی غربت ہوگی خطرہ ہوگا تو بھاگ جائیں گے میں نے کہا جو خود سے بھاگے اسے بھاگنے دو ٹھیک ہے نا جو خود سے بھاگے اسے کوئی ٹینشن مسافر خانہ ہے نا بھائی نیک بیوی تو وہ ہوتی ہے جو آپ کی شریک حیات ہے جب دولت تھی اس وقت بھی ساتھ جب غربت تھی اس وقت بھی ساتھ تو اگر غربت میں وہ بھاگ گئی بولو اے اللہ اچھا ہوا تو انہیں زندگی میں ہی جان چھڑا کیا خیال ہے اور میں نے کہا جب دوبارہ پیسہ آئے تو پھر اس کو لے کے نہ ہو اب کیا کرنا ہے غیرت مندات میں تھوڑی ایسی چیزیں پالتا ہے لے کے تو میں نے کہا بھاگتا بھاگتا کوئی ہے نہیں آج کل لیکن اگر بھاگ گئی ٹینشن نہیں مسافر خانہ ہے ویسے بھی مر جاتے تو قبر میں دفنہ کے آ جاتی وہ تو کوئی ٹینشن نہ لو میرے بھائی کسی چیز کی ٹینشن لینے کا بلکل بھی نہیں ہے ہما ہم مسافر خانہ ہے ہماری فیکٹریوں کو اللہ نہ کرے آگ نہ بھی لگے تو بھی تو مرنا ہے نا ارے فیکٹری تم نہیں مرے فیکٹری مر گئی یہ زیادہ اچھا ہے اس سے بہتر کہ تم مر جاتے اور فیکٹری بچ جاتی کوئی فرشتہ آئے اور کہے اللہ نے مجھے حکم دیا اس کی فیکٹری کو آگ لگوا دو لیکن اس کو آپشن دے دو کہ تُو مرے تُو مرے یا تیری فیکٹری کو مار دیں آدمی کہتا ہے بھائی مزدور ہو سمیت مار دے اس پوری فیکٹری مجھے بچال ہو یہی ہوگا نا مجھے بچال ہو تو ان کو تھوڑا سکون آئے میں نے کہا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں علماء کے پاس بھی بیٹھتے ہیں مگر آپ نے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر اوپل رہے ہیں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بہت سے لوگ ایسے ہیں بڑی بڑی داڑیاں تحجد گزار اور جناب بڑے ہر بات پر درو شریف لیکن دل میں دنیا کی محبت کے گٹر پالے گئے اوپل رہے ہیں یہ ایسے جیسے اللہ کی محبت کے چشمیں اوپلتے ہیں تو دنیا کی محبت کے چشمیں نہیں اوپلتے گندگی کے گٹر ہیں جو اوپلتے ہیں کہتا ہے ان کے دل میں گندگی نہیں ہے گندگی کے دنیا کی محبت کی جو ایک گٹر ہے نا گٹر وہ گٹر اوپل رہے ہیں جس کو یہ مثال سمجھ میں نہ آتی اور بارشوں میں ہماری گلیب کو آکے دیکھ لیا کریں گٹر کیسے اوبلتے ہیں تو وہ پتہ چل لیا گا کہ یہ ہے جو گند نکلا ہے اس گند کو نکالو کیا کہا پیغمبر نے حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے تتخیدون مصانع علال لکم تخلدون اے میری قوم تم گھر اتنے مضبوط بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے اتنا پیسہ ان دیواروں میں کیوں بھوک رہے ہو حالانکہ وہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے بھئی حرام سے تھوڑی بنا رہے تھے حرام سے نہیں بنا رہے پھر بھی پیغمبر اعتراض کر رہے ہیں کہ موت کو بھول گئے ہو تم اتنا سریعہ بنیادوں میں ڈالا جا رہے ہیں لوگ بتا رہے تھے ہم نے یہ سریعہ ڈالا میں کہتا ہوں اپنی ہڈیوں میں تو کیلشیم ہے نہیں تمہارے پہلے اپنی ہڈیوں میں سریعہ ڈالو بھئی ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں کھوکھلی ہو رہی ہیں اور مکان کی مضبوطی پہ انسان فخر کر رہے تو نکالو اس گھٹر کو ایسے جھٹک دو ہمارے حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے کہ رات کو تنہائی میں بیٹھ کے یہ ذکر کیا کہ یہ ذکر حدیث سے ثابت نہیں ہے صرف ٹریننگ کے لئے اپنی اصلاح کے لئے اس لئے اس کو سننے سمجھنا جائز نہیں ہے وہ ذکر کرواتے تھے بہن سے اکابر کرواتے ہیں یہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ میں کیا کرنا ہے گردن یہاں لے کے جانی ہے لا الہ کوئی معبود نہیں یہ تصور کر رہے ہیں دل سے اللہ کے علاوہ سب چیزیں نکل رہے ہیں یہ نکال کے باہر پھیک رہا ہوں اس تصور کا بڑا اثر پڑتا ہے دل کے اوپر لا الہ سب نکال کے بہریہ ٹاؤن نکالو سب سے پہلے اس میں سے ہاں آپ کو نہیں پتا بہریہ ٹاؤن کا آپ باہر سے آئے ہیں ہمارے ہاں وہ کامیاب ہے جو بہریہ ٹاؤن ہے اور وہ ناکام ہے جو بہریہ ٹاؤن نہیں ہے ہمارے ہاں جنت الفردوس میں ریاض ملک ہے جس کا بہریہ ٹاؤن ہے یہ جنت جو دنیا میں باتیں کرتے ہیں لوگ اب اس کو نہیں مانتے گیتے ہیں بھئی تیرے پلوٹ کتنے ہیں تو لا الہ کا مطلب نکالو دل سے کوئی نہیں ہے جو گند بھرا ہوئے ہیں دکان پلوٹ جائدادیں جاگینیں جدھر دل اٹکاوے ہیں میرا بزنس میرا کاروبار میرا پلوٹ یہ سب میرا میرا کر کے جو میری گاڑی یہ سب فضول چیزوں کو لا الہ میں تصور کر کے نکلو حالیٰ کہ اس وقت ہمارے پاس دھیلہ بھی نہیں تھا ہم تو خود طالب علم تھے لیکن ہم کہتے تھے نکالو دل سے رات کو سو سو دفانہ یہ ذکر کرواتے تھے لا الہ سب نکال دیا الا اللہ پھر الا اللہ میں چوٹ مارتے تھے دل پہ الا اللہ صرف کون ہے اللہ ہے حدیث میں آتے اللہ کے علاوہ سب باطل ہے اس کا ہم آج کی زمان میں ترجمہ کریں گے اللہ کے علاوہ سب بکواس ہے سب کیا ہے بکواس اگر سب بکواس نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ دنیا دیتا نا اور فیرون کو غریب رکھتا کہ موسیٰ تو میرے ہیں تو ان کو دنیا بہت دوں گا اور فیرون میرا دشمن ہے اس کو کھانے پینے کے لیے روٹین اس کی فیکٹریوں میں آگ لگاؤں گا کیا کر رہا ہوں گا فیکٹریوں تو فیرون کی چل رہی تھی اس کے محلات کے نیچے نہریں بہ رہی تھی اور موسیٰ کلیم اللہ کو فیرون غربت کے تانے دیتا تھا ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے شادی کرنے کے لیے تو دس سال بکڑیاں چرائی ہیں انہوں نے آپ شادی کرتے ہیں کیسے بھئی اتنے اچھے خاندان میں شادی ہو گیا آپ بتاتے ہیں میرا بزنس اور انہوں نے ایسا میرا اسٹیٹس دیکھا کہ خود ہی دے دی اور غریب آدمی اب تجھے کیسے مل گئی تو کیا کہہ رہا ہوتا ہے یار کسی کا رکشہ ادھار لے کے گیا تھا میں بتانے کے لیے وہ بیچارہ فخر کر سکتا ہے تو فیرون یہ تانے دیتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے پاس دولت یہ غریب تو اس سے پتا چلتا ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں سب کچھ کیا ہے بکواز ہمارے نبی کچھرے کے دھیر پہ صحابہ کے ساتھ گئے ایک مریوی بکری کا بچہ سوری مریوی بکری کا بچہ نہیں بکری کا مرا ہوا بچہ سمجھتے ہو بکری کا مرا ہوا بچہ مردار ہوتا ہے نا بھو آ رہی ہوتی ہے پھول پھٹ رہا ہوتا ہے آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو اس کو کچھ درہم میں خریدے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس گند کو کون خریدے گا آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے جو ہم اس کو لفت کرا رہے ہیں نا میرا پلوٹ میری گاڑی چند اصل میں یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا یار کس چیز میں میں نے محنت تو دل سے دنیا کی محبت نکالو اور یہ ذکر تنہائی میں اجتماعی نہ کریں ایک بدت نہ بن جائے ہاں اللہ رس پگر کھول کھول کے بھی مسجدوں میں ہو رہا ہے ٹوپی ٹرامے شروع ہو جاتے ہیں ہر چیز کو لوگ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اب یہ ذکر میں نے بتا دیا تو اب پتہ چلا مسجدوں میں پروگرام چلیں آئیے ہمارے ہاں تین بچ کے پانچ منٹ پہ ذکر ہوگا پھر ہاں ہو ہو رونا دونا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا تو تنہائی میں بیٹھ کے اگر سو دفعہ ایسے کر لیں لا الہ ہلکی آواز کے ساتھ لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ آپ کئی دن تک کنٹینیو کریں گے آپ کے دل کی کیفیت بدلنا شروع پھر آپ کو لگے گا لا الہ کوئی نہیں ہے پکواس ہے پھر کوئی آپ سے آکے کہہ گا بہریہ ٹاؤن آپ کہو گے میں تو رات کو سو دفعہ دل سے یہ بہریہ ٹاؤن نکالا ہے میں نے کس بہریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہے دنیا رکھو ضرور احسانوں کے پلوٹ ہی بیچنے صبح اٹھ کے تین پلوٹ تھے بہریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے لا الہ بہریہ ٹاؤن نکال کے صبح کا اٹھا کے دے دو کسی کو بس تو اتنا کریں جتنا ایفورڈ کر سکتے یہ تو ہمارے نبی نے تو رکھا ہی نہیں لیکن ہمیں حکم ہے ہم کمزور لوگ ہیں رکھ لو اگر اللہ نے وسائل دی ہیں دل نہ لگاؤ دل لگانے کا کیا مطلب ہے فیکٹری اس لڑکے نے رکھی تھی مگر دل بھی دل میں بھی رکھی بھی تھی تو میں نے کہا دل سے فیکٹری کو کیا کرو نکال دو جب نکالو گے تو کیا ہوگا دل میں محبت ہے یا نہیں ہے اس کی علامت ہے چھوٹ جانے پہ نقصان کتنا ہوتا ہے دیکھو بہت سے لوگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں پتا چلے گا مرنے پہ نقصان کتنا افسوس کتنا ہو رہا ہے آپ رہتے تو سب ہی میہ بیوی کٹھے ہیں نا کیا خیال ہے صبح وہ ناشتہ بنا کے دیکھئے آپ کھال ہو گئے آپ کے بچوں سب محبت سے ہسی خوشی زندگی گزر رہی ہے اس سے تھوڑی پتا چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت بھی آئے یا نہیں ہے اگر وہ مر جائے اس کو کینسر ہو جائے آپ کے دل میں آئے کہ چلو یار بازنا اوپر اوپر سے ڈاکٹر صاحب اور ٹینچن میں اندر اندر سے یار خود سے جا رہی ہے جانے دو جیسے ایک ایک دو نمبر مولوی صاحب تھے بیدتی وہ تقریر کرتے تھے چوری حرام چوری حرام چوری حرام ایک دن ان کے گھر میں کھانا نہیں تو ان کی بیوی نے کہا کیا کروں بھئی انہوں نے کہا پڑوسیوں کے مرگی چوری کر لو انہوں نے کہا بھائی پڑوسیوں کے آپ تو خود چوری کے خلاف بیان کرتے ہیں اس نے کہا بھائی ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے بوٹیاں چوری کی تو بوٹیاں ہوں گی نا بوٹیاں نہیں کھائیں گے اب ان کی بیگم نے سالن پکایا اور دیکھٹی کو انڈیلنے لگی تاکہ شوربہ آئے اور بوٹیوں کو چمر سے پیچھے کرنے لگی تو یہ کہتے ہیں بھائی جو خود سے آئے آنے دو چوری تو وہ ہے نا ہم کھا رہے ہیں ہم دھوڑی کھا رہے ہیں خود ہی آ رہی ہے کشی سے سکل گریوٹی کی وجہ سے آ رہی ہے یہ سبی تو بعض لوگ بیوی سے اتنے بیزار ہوتے ہیں علاج بھی کر رہے ہیں ایک ذمہ داری سمجھ کے لیکن دل میں یہ ہوتا ہے اگر خود سے مر رہی ہے نا تو اللہ تو سمجھتا تو ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو ساتھ رکھنا اس سے نہیں پتا چلتا کہ آپ کو اس سے محبت ہے یا نہیں ہے لوگ رہ لیتے ہیں پیسہ بھی رکھ لیتے ہیں محبت کا اس سے پتا چلتا ہے چھوٹ جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے گاڑی رکھیں بنگلہ رکھیں چھوٹ جانے کے لیے تیار رہے ہیں چھوڑ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں آیا تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ یہ فیکٹری میں ابھی سے فرض کر لو آگ لگ گئی ہے اور سب پرباد ہو گیا اب آپ دھوڑی بنیان میں گھوم رہے ہو تو کیا ہوگا اس میں نے کہا وہ بھی سے فرض کر لو تو گئی نے کہا یار بڑا سکون مل ہے تو میں نے کہا یہ سکون آپ کا پھر ختم ہو جائے گا پھر فیکٹری تو نکالو اس کو دل سے اور دل سے دنیا نکالنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے صدقہ کیا کرو جب روکڑا خرش کرتا ہے نا دل کھچتا ہے ہم جو صدقہ کرتے ہیں اس میں ٹینشن نہیں ہوتی اتنا کرو جس سے تھوڑی سی تکلیف ہو کے کیا کر دیا یار کیا اس کر رہا ہوں حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب تم کرو تو تمہیں ڈر ہو کے غریب نہ ہو جاؤں اور نہ کرنے میں امید ہو کہ بڑا پیسہ بنا لوں گا اس کنڈیشن میں جب کرو گے نا تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے صدقہ کیا کرو دیا کرو ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک آدمی دکان سے اتنی محبت ہو گئی اس کو ایک دن اس نے کہا کہ مجھے اتنا دکان میں دل لٹک گیا ایک دن میں دکان بند کر کے بیٹھ گیا مانے کہا باڑے میں جائے اپنی اصلاح کے لیے نا کوئی بات نہیں نقصان کرو یار اپنا ہر وقت دکان 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 ایسی کی تیسی تالہ لگا کے گھر بیٹھ گیا کہ جب نارمل کنڈیشن میں ہوں گا پھیرا ہوں گا جیسے کسی کو عشق ہو جائے نا کسی سے اب مل تو رہی نہیں ہے وہ تو عشق میں وہ پاگل ہونا شروع ہوتا ہے تو بےوقوف لوگ کیا کرتے ہیں ہر وقت اس کی یاد دماغ میں ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں پرانے میسج پڑھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں بےوقوف یہ کرتے ہیں اقل مند کیا کرتا ہے لانت بھیجو یار صحیح ہے نا نمبری بلوک کر دو ایسی کی تیسی اور جب یہ کیفیات ختم ہو جائیں گے پھر دیکھوں گا شادی ہو گئی نہیں ہوگی دوبارہ ٹرائی کر کے کوشش کروں گا پاکستانی چھوڑتا تو ہے نہیں کہتا ہے پھر ایک سال بعد دوبارہ ٹرائی کریں گے تو اقل مندی کا تقاضی ہے تو جلدی سے بس حدیث مکمل کر دوں نبی نے فرمایا جس نے خواہشات کو حدف بنا لیا تو اللہ فقر و فاقع اس کے سامنے لاکے کھڑا کر دیں گے کروڑ پتی ہوگا مگر آگے فقر و فاقع اس کو ڈرا رہا ہوگا بھئی میں حملہ کر دوں گا میں تجھے کھا جاؤں گا اس خوف کی وجہ سے لائف کو انجوائے نہیں کرے گا دوسری سزا دنیا میں اس کو یہ ملے گی کہ اس کی فکروں کو بغیر دیں گے اللہ تعالی اتنے مسائل ہوں گے کہ میرا یہ صرف ایک پیسہ مسئلہ نہیں ہوگا یار یہ کام بھی ہو جائے یار یہ بھی ہو جائے یار یہ بھی ہو جائے یار فلاں سے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں یار لوگ میری مخالفت کرنے وہ بھی چھوڑ دیں یار وہ فلانا یعنی وہ اتنے انڈے بچے ہوں گے کہ سارے انڈوں سے چوزے نکلیں اس کی یہ خواہش ہوگی حالانکہ کبھی مرگی کے سارے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں دو چار تو خراب ہو جاتے ہیں نا تو فر رقع یہ اور عجیب ٹینشن سکون نہیں ہوگا یہ بھی یہ بھی یہ بھی اس کی فکریں اللہ کیا کر دے گا اس کے سامنے بکھیر دے گا یہ بلکل ایسے ہے جیسے بہت ساری ٹینشنیں اگر ایک پوٹلے میں ہونا انسان کہتا اٹھا کے پوٹلہ پھیک دو ختم اور وہ پوٹلہ کھل کے بگھر جائے ایک ٹینشن وہ ہے ایک ٹینشن وہ ہے ایک ٹینشن وہ اس کو کمبغت کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا ان ٹینشنوں سے میں جان چھوڑانا شروع کونسی والی ٹینشن سے کروں میں کونسی والی ٹینشن کو میں پہلے پھیکوں پھر اتنی بکھری بھی ہوں گی اس میں ڈوبا با ہوگا وہ اور آگے آپ نے فرمایا یہ سارے کام دنیا کے لیے کر رہا تھا نا وہ دو بکھیڑے پال لیے اس نے دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا تھا اور اس کی دو سزائیں تو اللہ فوراں دے دے گا فقر و فاقے کا خوف اور ٹینشنوں کو بگھیر دے گا یہ دو ٹینشنیں تو چلو ہم کہتے یار دنیا مل جاتی تو چلو یہ ٹینشنیں بھی قبولیں اللہ کہتے ہیں ملے گی اتنی جتنی مقدر ہے نبی نے فرمایا ملے گی اتنی اتنی نہیں جتنی اس کی چاہت ہے اتنی جتنی اللہ نے لکھی بھی ہے اگر یہ زیادہ کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے دھیلہ بھی نہ ملے اور ہو سکتا ہے ڈبل مل جائے تو یہ بھی اس کی چاہت پہ نہیں ہے یہ کس کی چاہت پہ ہے اللہ کی تو یقینی پھر بھی نہیں ہے وہ پھر میں چھٹکلا سنا دو نا یقینی پھر بھی نہیں ہے ایک آدمی کو بیوی اچھی نہیں لگتی تھی بیچاری نے ہر طرح سے کوشش کر لی کہ میں اپنے میاں کو اچھی لگوں اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی اس کو ایک دن وہ بڑی خوبصورت لیو سٹیک اور خوبصورت زیور اور خوبصورت ساڑی اور بڑا خوبصورت لباس ہر ہر چیز بڑی وی آئی پی پہن کے آگئی اب یہ بیوی کی تعریف کر رہے ہیں یار کیا خوبصورت چوڑیاں پہنی بھی کہتا ہے تینکیو آپ کا بہت شکریہ کیا خوبصورت ساڑی وہ لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ آج تو میرا میاں بڑا خوش ہے بہت اچھا ماشاءاللہ ڈریس آپ نے کیا خوبصورت لباس ٹھیک ایک یہ چیز کی تعریف کر کہتا ہے اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی اتنا کچھ اچھا پہناوا ہے مگر تو پھر بھی اچھی نہیں لگ رہی یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ اتنی ٹینشنیں اٹھانے کے بعد ہو سکتا ہے دنیا ملے پھر بھی نہیں وہیں کھڑا رہا ہے جہاں جہاں سے چلا تھا اور اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا من کانت ال آخیرہ ملے ایسی کی تیسی یہ ایسی کی تیسی یاد رکھ لیں ملے ٹھیک ہے بحری اٹان میں پلوٹ مل گیا ٹھیک ہے نہیں تو گندے نالے پہ لے لیں گے مل گیا ٹھیک ہے نہیں تو ریڈی لگا لیں گے مل گیا ٹھیک ہے نہیں تو ویسے ہی بیٹھے جائیں گے ٹھیک ہے نا یہ جس کا یہ خوف اور اصل کیا ہے آخرت مجھ سے گناہ نہ ہو جائے کوئی اگر ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر کے اللہ کو مناؤں آپ نے فرمایا جس نے آخرت کو حدہ بنا لیا جنت تو بعد میں ملے گی کچھ انعامات دنیا میں ملنا شروع ہو جائیں گے پہلا انعام جعل اللہ شملہ جمع لہو من کانت الاخرہ تحمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی اس کو فقر و فاقع کا خوف تھا نا فرمایا اس کے دل میں اللہ غنا اس کے دل کو مالدار بنا دے گا اس کو ایسا لگے گا یار جتنی میری ضرورت نہیں ہے اللہ نے رسک کی بالٹیا میرے اوپر انڈیل دی ہیں میری ضرورت سوا دو روٹی کی ہے اور روٹی کے بجائے اللہ پرادہ کھلا رہا ہے عجیب بات ہے یا نہیں ہے میری ضرورت تھی صرف چائے پرادہ مل جائے اور اللہ مجھے انڈے بھی کھلا رہا ہے نہیں یار یہ سمجھ میں تو رہنے دو بس یہ آخری ہے آپ لوگ بھی بہت تھک گئے ہوگے نا میری ضرورت تھی کہ میں کسی طرح بس روٹی اور پانی مل جائے نوالہ حلق میں اتار لوں کیونکہ مسافر خانہ ہے نا ارے بس میں سفر کر رہے ہو ٹرین میں سفر کر رہے ہو شدید بھوک لگ رہی آدمی کہتا ہے یار دو نوالے کہیں اس ٹیشن سے خرید کے لیا آگے آگے خپو کا گھر آنے والا ہے پشاور میں چاچو کا گھر آنے والا ہے تو مزے ہی مزے ہیں بکرے رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ سفر کی ٹینشن تھوڑی لے گا پھر کیوں لے گا ٹینشن وہ لوگ کہتے ہیں یہ سیٹ سفر میں تجھے جو ہے نا ٹرین میں بہتری سیٹ ملی لیکن تیری نہیں ہے یہ تجھے چھوڑنی پڑے گی آدمی کہ تو کیا مسئلہ ہے یار میری ہو وسیم بھائی کی ہو مجھے تو بیٹھنے سے مطلب ہے تو کہتا ہے گھر میرا ذاتی ہو یا کرائے پر ہو رہنے سے مطلب ہے بنایا وسیم بھائی نے کروڑ روپے کا 20-25زار کرائے دے کہ میں رہ رہا ہوں لائف کو انجائے میں کر رہا ہوں بے وقوف وہ ہے جس نے بنایا سمجھ میں آ رہی ہے کی نہیں آ رہی یار تمہارے پاس اپنی گاڑی نہیں تمہیں ٹیکسیوں میں جاتے کوئی بات نہیں یار ٹیکسی خریدی اس نے میں پانسٹر روپے دے کے سفر میں کر رہا ہوں تو میری ضرورت تو نہیں تھی لوگوں تو پیدل سفر کی ہیں اتنے لمبے لمبے موسیٰ علیہ السلام تو مصر سے مدین پیدل گئے ہیں اور ہم یہاں سے صدر پیدل نہیں جا سکتے تو ہماری ضرورت تھوڑی ہے لیکن اللہ نے اتنا حسان کیا گرین بس بنا دی بھائی امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے کراچی میں گرین بس چل پڑی سبحان اللہ جس کراچی میں گھٹنوں کے ڈھککن نہیں ہیں اس پر اللہ نے اتنا انعام کیا گرین بس چل رہی ہے اور کچھ لوگ تو ہمارے ایسے ہیں پچاس روپے دیکھ کر صبح سے لے کے رات تک ائر کنڈیشن کے چکر میں بیٹھ گئے وہ کہ گھر میں گرمی لگ رہی ہے تو پچاس روپے تو اور ایسی میں لائف کو کیا کرو انجوائے کرو ایسے بھی لوگ ہیں وہ سونا ہے پھر انہوں نے کوئی کانوٹ چینج کی شروع میں ایسا آیا تھا کہ پچاس روپے تو بیٹھے رہو کوئی نہیں پوچھے گا تو لوگوں صبح فجر کے بعد جا کے بیٹھے گئے کھانا وانا لے کے رات کو اتر کے گھر آگئے انہوں نے کہا سارا دن آٹھ تھندک میں ہم نے گزار رہا ہے ٹھیک ہے تو نبی نے فرمایا جعل اللہ غیناہ فی قلبی اللہ اس کے دل میں غینا تب ہی تو میں نے بعض غریبوں کو بڑی پرسکون لائف میں دیکھا ہے ایک غریب کے دس پندرہ بچے تھے بیوی اور پھر ماں باپ بھی اسی کے ساتھ اور وہ موسم بھی ہم بیشتا تھا ٹھیلے پہ میں نے کہا یار کیسے اس موسم بھی میں کھلا لیتے ہو سب کو کہہ رہا ہے یار اللہ کا بڑا فضل ہے صبح کھانا بھی پکتا ہے آٹا بھی دوپیر کا کھانا بھی رات کا کھانا بھی اسی میں کھاتے ہیں رات کو سوتے ہیں اللہ کا فضل ہے کراہ بھی نکلاتا ہے گھر کا میں نے کہا یہ دیکھو ایک وہ فیکٹری والا ہے جو کہہ رہے ہیں لاشور میں کیا ہے مجھے خوف ہے خوف کیوں جب آخرت اصل بنا لی تو پھر انسان کو جتنا ملے گا اس سے وہ سمجھتا ہے مجھے میری مسافر کو اتنے کی ضرورت نہیں ہوتی اے اللہ تو مجھے میری ضرورت سے بہت زیادہ دے رہا ہے مجھے ضرورت اتنے کی نہیں ہے سمجھتے ہو بلکہ اگر گاڑی نہیں بھی ہوگی کہہ گا اللہ تو نے پاؤں سے معذور لوگ پیدا کیے ہیں میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں جو کام بھی نہیں رہی ہیں بعض لوگیں ٹانگیں کام بھی نہیں ہیں میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں یہ بڑی فضیلت کی بات ہے تو ہر چیز پہ کیا رہے گا وہ خوش ہم اب دیکھو یہ باتیں جب انسان کسی کی زندگی میں دیکھتا ہے پھر سمجھ میں آتے اس لئے کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت بہت ضروری ہے ہم نے یہ چیزیں اپنے شیخ میں دیکھی ہیں انتہائی غربت میں بھی کہتے تھے اللہ نے اتنے انعامات کی ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے شرم آتی ہے کہ اللہ تیرے حسانات کا ہم کچھ بھی تو بدلہ نہیں دیا حالکہ کیا تھا ہمارے شیخ کے پاس کوئی اپنی پروپورٹی نہیں قرائے کے گھر پہ ساری اندگی گزاری اور دل سے کہہ رہے ہوتے تھے اللہ اور کبھی کوئی پریشانیاں ماضی کے بیان بھی کرتے نا تو وہ کہتے ہیں میں صرف آپ کو سبق دینے کے لئے بتا رہا ہوں ورنہ وہ بیان کرتے ہیں مجھے شرم اتنی آ رہی ہے کہ اللہ کہے گا دو چار پریشانیاں میں نے تجھے زندگی میں کیا دی اور تُو لوگوں کے سامنے گاتا پھر رہے شرم آتی تھی ان کو ہمارے ہاں زندہ رہنے کا کتنا شوق ہے نا لوگوں کو بڑی عمر بڑی عمر حضرت کہتے ہیں جب میں تریسٹ سال کا ہو گیا تو مجھے تو اب شرم آنے لگی یار میں بی بی میں زندہ ہوں کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے اب ایسا نہ ہو کسی بوڑے کو جا کے آپ کہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے یہ تو بھئی بدتمیزی کے بات ہوگی بڑوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو اور زیادہ لمبی عمر دے کیونکہ جب آپ تریسٹ کے ہوگئے آپ کو شرم ورمی آئے گی آپ کہو گے یار کیسی طرح بچ جاؤں میں اور کوشش بھی کرو ان کو بچانے کی کیونکہ بعض بے وقوف ہوتے ہیں ہمارے کرشتہ دار ہیں جا کے ہمارے نانا سے بول دیا کہ اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے وہ نانوے سال کے ہوگئے تھے ہم نے کہا بھئی کمبخت یہ ان کے سامنے کہنے کا تھوڑی اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے تو جعل اللہ غنہ خیفی قلبی اللہ اس کی طبیعت میں کیا پیدا کر دے گا جب ملے گا لوگوں سے لوگ کہیں گے اپنا گھر ابھی تک نہیں بنایا کہہ رہے یار بنایا تو اسیم بھائی نے تھا ریکون رہا ہے میں ایسا انجوائے کر رہا ہوں نل کے توڑو دیواروں کو نیلا پیلا کرو قرائے دار جو واٹ لگاتے ہیں بچوں نے وائٹ بورڈ بنایا ہوتا دیواروں کو کیلیں ٹھوکو اس میں ایسی کت ایسی کر کے جب زیادہ غصہ آئے وہ نکال دے تو نکل کے دوسرا لوگ قرائے پہ تو ہر جگہ گھر مل جاتے ہیں تو تو وہ خوش رہے گا خوش اور آپ نے دوسرا انعام کیا بتایا جعل اللہ غنہو فی قلبی واجمعالہو شملہ ساری ٹینشنیں اللہ جمع کر کے ایک پوٹلے میں بند کر دیں گے اس کو بتا دیں گے تیری یہ دو چار ٹینشنیں اس سے زیادہ دنیا کے غم بھی اس کے دو چار ہی ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ہوں گے ایک کمارے کو غم ہوگا جو میرا بیان سنتا ہے میری شادی ہو جائے بس ٹوٹل غم ٹوٹل پوٹلے میں یہ دو چار ہی غم ہیں اس کے دنیا دار آدمی کے غم ایک تو بہت بڑا پوٹل ہے اور وہ بھی کیا ہے بکھراوا ہے اور اس کے دو چار اگر ہوں گی بھی تو وہ ایک پوٹلے میں جمع آلہو اللہ اس کو کیا کر دے گا جمع یار بس اببہ بیمار ہیں اور کوئی خواہش نہیں ہے اببہ ٹھیک ہو جائیں خواہشات کیا ہو جاتی ہیں محدود زیادہ لمبی چوڑی خواہشات ہیں ہی نہیں دنیا مسافر خانہ ہے بھائی وَجَمَعْ لَهُ شَمْلَ اور آپ نے فرمایا وَأَتَتُهُ الدُّنِيَا وَحِيَ رَاغِمَا پہلے والے کی حالت کی آتی سب کچھ کر لیا اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی کوئی تھا نا ملا پھر بھی نہیں فرمایا اس کے پیچھے دنیا آئے گی ناک رگڑتے ہوئے زلیل ہو کے آئے گی یہ دنیا کو لفٹ نہیں کرائے گا اس حدیث کا مطلب سمجھنا ہے نا اہل اللہ کی زندگیاں دیکھو ہم نے دیکھی ہیں ایسے رسک کے دروازے کھلتے تھے ان کو ہمارے حضرت کے پاس جب نوٹوں کی گڑیاں آتی تھی نا جب رسک کے دروازے کھلیں حضرت سے گھنا نہیں جاتا تھا کیونکہ حضرت کا ٹائم بڑا قیمتی تھا گنتے تھے یار یہ کیا مسئلہ ہے کئی دفعہ نا دو دو تین تین نوٹ گل لیتے تھے پھر کہتے تھے بس وہ دے دینا جتنے بھی ہیں اور آپ کے پاس آئے بیٹھ کے یوں یوں کر کے نا چھے چھے دفعہ تھوک لگا لگا کے یار یہ پھر لائٹ میں دیکھ رہا ہے ہمارے محلے میں ایک بندہ رہتا تھا کوئی اس کو جانتا نہیں ہے بہت پرانی بات ہے اس لئے غیبت نہیں آئی وہ اتنا کنجوس دکاندار تھا اس کا نام بنیا رکھا ہوا تھا لڑکوں نے اس وقت چونی اٹھنی بھی چلتی تھی چونی چارہ نے ایک روپے کا ون فور تھا ہمیں یاد ہے ہم کوئی چیز خریدے نہیں آتا ہے چونی تو چارہ نے کو یوں یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا تھا نقلی تو نہیں چارہ نے کہاں سے کوئی نقلی چھاپے گا اتنا دیکھ رہا ہوتا تھا یوں یوں کر کے اس کو اس کا نام لڑکوں نے رکھ دیا تھا بنیا تو ایسا دل میں حوص ایسی حوص گن رہے ہیں بیٹھ بیٹھ گئے بار بار تو ہم نے دیکھا ہے تو نبی نے فرمایا آتا تہود دنیا دنیا اس کے پاس آئے گی اور یہ استغنہ کے ساتھ وہی اراغمہ یہ دنیا کے پیچھے ناک نہیں رگڑے گا دنیا اس کے پیچھے ناک رگڑے گی زلیل ہو کے آئے گی اس کے پاس اور یہ لفٹ نہیں کرائے گا محبت نہیں دے گا اس کو اکرام تو کر لے گا عزت تو دے دے گا کہ بھئی آ رہی آنے تو محبت نہیں کرے گا اس سے بھائی ہم فانہ چیزوں سے دل نہیں لگاتے پلوٹ مل گیا ہے بہریہ ٹاؤن میں وہ اچھی بات ہے ماشاءاللہ نہیں ملا کوئی بات نہیں اور مل گیا زیادہ تھوڑی دل لگانا ہے اس کو لفٹ تھوڑی کرانی ہے جاتا اب ہر وقت آپ کو پتہ ہے میرے تین پلوٹ ہیں بہریہ ٹاؤن میں آپ کو پتہ ہے میرا گھر بن گیا ہے آپ کو پتہ ہے یہ ہے آپ کو پتہ ہے وہ ہے ہر وقت پاگلوں کی طرح چیخرے ہوتے ہیں تو اس لیے دل کا سکون چاہتے ہو تو اس دنیا کو اور اس میں یہی ہے گناہوں سے بچو بھائی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے